اسلام علیکم ڈیئر سورنٹس ہم نے لاس کلاس میں کور کیا تھا ڈیڈ سیکیورٹیز کو ڈیڈ فائننس کو ہم نے کور کیا تھا ہم نے ڈیڈ فائننس کے اندر سر جتنی چیدیں کور کی تھی ذرا سا اس کو ہم ریکال کریں سر ہم نے دیکھا تھا ہمارے پر ڈیڈ فائننس دو طرح کا ایک ہمارے پاس ہے ریڈیمیبل اور ایک ہمارے پاس ہے ایڈیمیبل ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں لاس بیچ کے مقابلے میں اس بیچ میں کافی ساری چیزیں میں نے چینج کی ہیں ٹھیک ہے میں بالکل نئے لیکچرز آپ کو بنا کے دے رہا ہوں اس میں اچھا خاصا کنڈنٹ نئے لیکچرز کا ہوگا آئی سی اے ڈبلیو کے ای سی سی اے کے سی پی آرلینڈ کے میں کافی سارے سوالات جو ہے وہ اس کو سالف کر رہا ہوں ویڈیو لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب یہ سیشن اینڈ ہوگا نا تو it will be a model batch ٹھیک ہے جس میں سارے پاس پیپرز ہوں گے پچھلے دس اٹیمٹس کے بارہ اٹیمٹس کے اور اس کے علاوہ ساری اکانونڈنسی باڈیز کے کوزیشنز ہوں گے ٹف کوزیشنز ہوں گے ایک پراپ پر سیکونس سے بنا ہو جو ہے پورٹل ہوگا آپ کے پاس جو نا صرف اس بیچ میں کام آئے گا بلکہ آنے والے دنوں میں میں اس میں صرف ویلیو ایڈیشن کیا کروں گا بھٹی ایک انشاءاللہ دلہ ایک model batch بنا کے اس کو چلیں ٹھیک ہے جی سار آہ ریڈیمیبل ایرڈیمیبل آہ ڈیٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے سر ہم نے ریڈیمیبل پر بات کی تھی کہ examiner آپ کو تین سیناریوز دے سکتا ہے آپ کو KD دے دیں ٹھیک ہے جی اور market value معلوم کرنے کے لئے دے دیں ٹھیک ہے جی آپ کو market value دے دیں ٹھیک ہے جی اور cost of debt معلوم کرنے کے لئے دے دیں ایسا سر تیسا سیناریو ہم نے یہ پڑھا تھا چھا یہ جو KD ہوگا یہ post tax given ہوگا آپ کے پاس اور market value دے کے وہ آپ سے calculate کروائے گا post tax KD لیکن سر کبھی کبھی وہ آپ کو دے گا pre tax KD ٹھیک ہے جی جس پہ ہم نے پورا سیناریو پڑھا تھا جب pre tax KD دے گا تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے market value معلوم کرنی ہے using pre tax cash flows and pre tax KD پھر آپ نے کیا کرنا ہے سر پھر آپ نے market value رکھ کے آپ نے post tax KD calculate کرنا ہے done یاد آ رہا ہے اچھا دیں یہ redeemable debt میں ہم نے دکھا تھا یہ کس case میں تھا جب آپ corporate debt یا نہیں bond issue کریں ٹھیک ہے ایک سے ہم آگے جائیں گے جناب اب ہم bond کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے bank loans کی ذرا سے اس کو ہم سر دیکھتے ہیں جناب فصال کے طور پر میں ایک investor ہوں ٹھیک ہے مجھے پیسہ invest کرنا ٹھیک ہے میرے بس کئی سارا avenues ہے میں bond سارید سکتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کروں آکے یہ پیسہ رکھ دوں ایک bank کے اندر bank میں میں نے پیسے deposit کرا دی ہے ٹھیک ہے جی میں نے سو رو پہ bank میں deposit کرایا میں نے bank سے کہا کہ مجھے اس پہ 8% کا return چاہیے bank agree کر گیا اچھا ہماری کمنی ہے یہاں پہ اس کمنی کو bank سے loan لینا ہے بینک کیا کرے گا وہی پیسہ جو اس نے اپنے investors سے جمع کیا deposits میں لیا ہے وہی اس کمنی کو آگے forward کر دے گا اس کمنی کو سر bank نے 90 روپے کا loan دیا اور interest رکھا اس کے اوپر سے 11% ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتایا ہے یہ جو bank سے آپ نے loan لیا ہے میں اس کو نام دے رہا ہوں company x کا یہ کن دو لوگوں کے بیچ کا agreement ہے کن دو لوگوں کے بیچ کا agreement سر یہ bank اور company x کا agreement ہے کیا کیا bank کیا bank اپنا یہ loan کسی کو sell کر سکتا ہے نہیں سر یہ کیونکہ market میں tradeable نہیں ہے پورے time company x bank کو ہی پیسے واپس کر رہی ہوں bank اپنا receivable یعنی receivable from company x sell نہیں کر سکتی تو یاد رکھنا سر جو bonds ہیں وہ tradeable نہیں ہے ٹھیک ہے جی سوری جو bonds ہیں وہ tradeable ہے جو bank loan ہیں وہ tradeable نہیں ہے نہ یہ company اپنی liability کسی کو transfer کر سکتی ہے نہ یہ bank اپنے اس receivable کو جو company x سے کہیں sell کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو bank loan generally tradeable نہیں ہوتے تو پھر اگر bank loan tradeable نہیں ہے تو سر ان کی جو book value ہے سر اسی قوم کیا مان لیں گے market value اور سر ان کا جو cost of debt یعنی coupon rate ہے ٹھیک ہے جی اسی قوم کیا مان لیں گے سر اسی قوم کیا مان لیں گے اور simply کیا کریں گے سر کی ڈی کو کی ڈی ون مائنس ٹیکس سے ہم کیا نکال لیں گے post tax cost of debt پکا اچھا نہیں سر ہمارے پاس جب بھی bank loan آئے گا جو اس کی book value ہوگی جو اس کا وہ سر coupon rate کو اسی قوم کیا مان لیں گے سر cost of debt دیکھ لیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں اب ادھائیں سر میرے پاس ایک کمپنی کی balance sheet ہے اس کمپنی کی balance sheet پہ equity موجود ہے سو روئے balance sheet پہ تو اس کا مطلب ہے یہ book value ہے ٹھیک ہے جی سر اس پہ bank loan بھی موجود ہے bank loan موجود ہے اسے پچاس روئے گا ٹھیک ہے یہ بھی book value ہے سر ادھر information میں آپ کو examiner یہ بتا رہا ہے کہ کمپنی کا جو cost of equity ہے وہ 16% ہے اور market value of equity سر 1.8 times of book value ہے ٹھیک ہے جی سر اس نے کا bank loan کا coupon rate سر 10% ہے ملک میں tax rate 30% چل رہا ہے اور bank loan کی الگ سے کوئی market value نہیں ہے bank loan کی کوئی market value نہیں ہوتی کیونکہ bank loan tradeable نہیں ہوتی examiner کہہ رہے جی آپ مجھے ویک نکال کے دیں دیں یہ ایک illustration ہے illustration دیسی طرح میں آپ کو لکھ دیا کروں گا آپ نے بھی اپنے register میں اس کو ایسی کاپی کرنا ہے یہ کتاب میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اب بنا جی میرے پاس اگر میں ویک calculate کرنے جاتا ہوں مجھے سر چار چیزیں چاہیے market value of equity مجھے چاہیے سر market value of bank loan مجھے چاہیے cost of equity مجھے چاہیے post tax cost of debt ایسا کہاں سے ملیں گی چیزیں بھی market value of equity تو نکالنا بہت آسان ہے سو رو بے گی book value ہے one point eight times market value سر اگر میں multiply کر دوں تو یہ ہو جائے گا ایک سو سی اچھا cost of equity given ہے سر سوال میں سولہ پرسنٹ سری market value bank loan کتنا جی market value bank loan وہی ہوگا جو book value ہے book value کتنی جی پچاس nothing is changed پھر کی میرے پاس ایسر کتنا سولہ پرسنٹ میرے پاس ایسر دس پرسنٹ آفٹر ٹیکس کو کروں گا کیونکہ ٹیکس پہ savings ملے گی سر ہمیں کتنا جی seventy percent that would be seven percent ایسا اب بدایا میں back نکالنا جا رہا ہوں کیا میں کہہ سکتا ہوں سو ایک سو سی روپے کی equity ہے market value taken at sixteen percent plus پچاس روپے کا bank loan جو book value وہی market value seven percent divided by ایک سو سی پلس پچاس اور آپ سے examiner کہہ رہے کہ بھئی ہے کام کرو لگے آ تو اس کا ویک calculate کر لو ٹیک ہے جی تو اگر میں سر اس کو work out کروں نا تو میرے پاس یہ ویک آئے گا راؤنڈ کوئی چودہ اشاریہ zero four ایسا آپ نے اس میں دو چیزیں نوٹ کی کہ یہ جو bank loan ہے اس کی جو book value ہے وہی اس کی market value ہے پھر سر اس کا جو coupon rate ہے وہی اس کا market rate بھی ہے for the calculation of ویک ٹھیک ہے جی سر اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں ہم جا رہے ہیں preferential shares کے اوپر ایک سپ آگے بڑھتے ہم جناب چلیں جی ایک سپ ہم آگے جاتے ہیں جناب اب ہم بات کریں گے preferential shares کی سر یہ preferential shares کیا ہوتے ہیں آئیں در اس پر بات کرتے ہیں سر دیکھیں گمنی کو finance race کرنے کے لیے عام طور پہ اگر بڑا amount race کرنا ہوتا ہے تو وہ equity issue کرتی ہے اور اگر ایک ویزنبل چھوٹا amount race کرنا ہوتا ہے تو وہ dead finance کی طرف جاتی ہے preferential shares آج کل کے دور میں آپ کو اتنا issue ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی لیکن خیر preferential shares بھی لوگوں سے پیسے لینے کا ایک ذریعہ ہے ایک source of finance ہے آپ چاہیں آپ عوام کے پاس جائیں آپ کہیں بھئی میں آپ کو share issue کروں گا ٹھیک ہے جی یہ جو share ہے preferential shares ہے یہ ordinary shares کے مقابلے میں بہت different ہے بہت different کس طرح ہے جب بھی کم نے dividend باٹے گی پہلے ordinary share کو بعد میں ملے گا ان سے پہلے آپ کو ملے گا dividend میں آپ کو preference ملے گی جب کم نے liquidate ہو رہی ہوگی تو بھی آپ کو ordinary share holder سے پہلے پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے preferential payment on dissolution کم نے جب dissolve ہوگی تو ordinary share سے پہلے پیسہ آپ کو ملے گا جب کم نے جب بھی ڈیزول ہوتی ہے پہلے پیسے government کو ملتے ہیں جو ٹیکسس کی مد میں ہمارے بچے ہوگی ہوتے ہیں پھر ہم secure debtors کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آمن secure debtors کو پیسے دیتے ہیں یعنی سودھ والوں کو پہلے فارق کرتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے سر کیا چیز preferential اس کو ہم دیتے ہیں اس کے بعد equity share holders کے لئے بچتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یاد رکھئے کہ سر اس میں سب سے ملہ disadvantage کیا ہے generally no voting rights no voting rights ہم کہہ دیں بھئیہ آپ کو اچھا پھر ایک اور مسئلہ ہے اس کا dividend بھی generally fixed rate کا ہوتا ہے سر عام طور پر preferential holders کو voting power نہیں دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ سر جیسے debt holders کا interest fixed ہے ان کا preference shareholders کا dividend بھی ایک fix rate کا ہوتا ہے تو سر جب کمنی decisions لیتی ہے تو اسے سیری سی بات ہے سر profit effect ہوتا ہے تو سر جب decision سے profit effect ہو رہا ہے اور اس effect کا burden ان پہ نہیں آ رہا ان کا dividend fixed ہے تو سیری سی بات ہے سر پھر ان کو decision making participate کروانا ایک بیوکوفی والی بات ہوگی جس decision کا effect یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں تو اس decision میں اس کو involve کرنے کی ضرورت ہی گیا تو عام طور پر سر نہ debt holder کے پاس voting power ہوتا ہے نہ preference shareholders کے پاس voting power ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر عام طور پر ہمارے پاس جو preference shares ہوتے ہیں نا وہ دو type کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں redeemable ایک ہوتے ہیں redeemable جو میرے بھائی redeemable preference shares ہے نا وہ accounting کی نظر میں liability ہے accounting کی نظر میں یہ liability ہے اور جو irredeemable preference share ہے یہ accounting کی نظر میں equity ہے لیکن بھائی سیدھی سی بات ہے tax authorities کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ redeemable irredeemable میں classification ایک کی ڈائیبیلیڈی رکھوں ایک equity رکھوں ایک پہ interest الاؤ کروں ایک پہ نہ کروں نہیں سنڈ نہیں FBR کے نظر میں tax authorities کی نظر میں یہ دونوں کے دونوں equity treat ہوتے ہیں equity treat ہوتے ہیں for for tax purposes ٹھیک ہے جی یہ دونوں کے دونوں equity treat ہوں گے tax purposes یعنی کہ ان سے پے کیا جانے والا dividend appropriation کہلائے گا اس کی کوئی tax savings نہیں ملے گی جیسے آپ interest pay کرتے ہو وہ expense کے دور پہ count ہو جاتا ہے وہ آپ کی tax payment کو reduce کرتا ہے لیکن سر preference shareholders کو dividend دوگے it will not be treated as interest in the eyes of ya in front of tax authorities وہ آپ کو کبھی بھی اس کے expense allow نہیں کریں گے جب expense allow نہیں کریں گے سیری سی بات ہے تو ان کے dividend کو کوئی tax savings company کو نہیں مل رہی ہے تو اگر company preference dividend pay کر رہی ہے 10% کا تو جنونلی company کی cost بھی 10% ہی ہے کیوں company کو اس پہ کوئی tax savings نہیں مل رہی ہے ایسا سر ایک چھوٹا سام سوال کرتے ہیں جناب اپنی کتاب کا لیکن سر جب تک آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ چار points اپنے پاس ڈال دے زین میں preference shareholder کا dividend fixed ہے preference shareholder کو preference payment ہوتی ہے جب in case of liquidation liquidation آتی ہے تو پہلے اس کو پیسے دیتے ہیں بعد میں جو ہے وہ ordinary shareholders کو پیسے دیتے ہیں جس طرح dividend ان کو پہلے مل رہا ہے ordinary shareholders کو بعد میں مل رہا ہے سر ان کے کوئی voting power نہیں ہے کیوں ان کا dividend fixed ہے company کے decisions کا کوئی effect impact آتا نہیں ہے چاہے profit زیادہ ہو یا کم ہو we have to pay pay them a fixed rate of dividend سر پھر سر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس accounting کی نظر میں redeemable تو ہوتا ہے لیکن tax والے کی نظر میں ہمیشہ preference shares ایک equity ہے اور equity پہ کوئی tax savings company equity پہ کوئی tax savings جو ہے وہ کوئی بھی taxation authority allow نہیں کرتی ہے اگر وہ dividend pay کرے تو company کوئی dividend pay کرے کم tax authority اس پہ کوئی tax savings allow نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو سر اس کو آپ copy کریں ایک منٹ کے لیے اچھا لی سر ایک سوال ہم solve کرنے جا رہے ہیں preference shares کے اوپر یہ ہماری کتاب کے پیج نمبر دو سو نو پہ سیری سی بات ہے سر یہ کتاب by the passage of time change ہوتی رہے گی اس کا آج پیج نمبر دو سو نو ہے آگے جا کے سر اس کے اندر شاید میں سو سوال اگلے بیچ میں اٹھ کر دوں دو سوال اٹھ کر دوں پھر پیج نمبر change ہوتا رہے گا یہ question نمبر بھی change ہوتا رہے گا ٹھیک ہے جی یہ پی ڈی اف آپ کے پاس ہر class کے end پر save ہو جاتی ہے جو آپ کے بڑے کام آسکتی آگے چلیں جو آئے جاتے جناب blue limited کے پاس بارہ آزار preference shares ہیں نو پرسنٹ نو پرسنٹ کا مطلب یہ اس کا dividend کا rate ہے یہ اس کا dividend pay کرنے کا rate ہے اور سر یہ ایڈ پار جو ہے وہ چار سالوں میں چور ہو جائے گا کمپنی کے اوپر tax rate 30% ہے لیکن we all know کہ ہم preference shares پہ کوئی dividend پہ کوئی tax benefit نہیں لے پاتے ایف بی آر کے پاس جاؤ آپ اس کو کہ جی میں نے preference share پہ dividend pay کیا ہے آپ اس کو as an expense ہے allow کر دیں admissible قرار دے رہے وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس share کی power value 100 rupees ہے 10 روپے نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس market value market rate جو ہے وہ اس وقت currently 10.65 ہے ہم نے جس وقت شکیئے تھا 9% تھا آج 10.65 ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے سر میرا یہ bond یہ preference share اگر کسی investor کے پاس موجود ہے تو یہ اتنا lucrative نہیں ہے یہ 9% سے سود دے رہا ہوگا مارکٹ میں 10 اشاری 6-5 والے bonds بھی 6-5 والے پرفنشیلز بھی موجود ہیں تو سر سیدھی سی بات آئے market rate اگر زیادہ ہے آج investor اگر پرفنشیلز میں پیسہ invest کرے تو زیادہ rate ملے گا ہمارا bond کم rate دے رہا ہے تو اس کی market value اس کی face value سے کم ہوگی آئیں دراصر اس کی market value نکالتے ہیں جناب سر چار سال کے cash flows draft کر لیں cash flows کی present value نکالنی ہے ہم نے سر میرے پاس جو cash flows ہیں وہ اس میں ہے interest interest یا آپ dividend کہہ لیں ٹھیک ہے accounting کے حساب سے interest ہے ٹیکس والے کے حساب سے ڈیویڈنڈ ہے نو 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 اور نو ٹھیک ہے جی سر میرے پاس redemption کوئی tax savings نہیں سیدھا سیدھا سو ٹھیک ہے جی یہ بچہ نو 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 اور ایک سو نو اب بدائیں سر اس کی present value نکالنے کس rate سے 10.600 چاہو تو individually present value نکال لو چاہو تو annuity کے function سے نکال لو میرے پاس سر چونکہ individual کی figures لکھی ہوئی ہیں تو میں as it is یہاں copy کر دیتا ہوں سر 8.13 7.35 6.64 اور 72.71 اگر میں ان سب کو add up کرتا ہوں نا میرے بچوں تو میرے اب market value بنتی ہے سر اس particular bond کی سر اس particular preference share کی market value of rupees 100 پار پار value کر کسی کی 100 ہے تو اس کی market value ہے اس bond کی 94.83 اب بنائیں سر اس بندے کے پاس کتنے bonds ایسے پڑے ہوئے بارہ ہزار bonds دوستر میں کیا کروں total market value نکال لو ہوں بارہ ہزار into 94.83 اب بنائیں سر میرے پاس یہ کتنا آ رہا ہے this is 1.137 960 ایسا this is the entire market value of preference share ایسا جی سمجھ آگے جی آپ نے کوئی اس پہ dividend پہ interest پہ کوئی tax savings نہیں لینی اور سیدھا سیدھا آپ نے market value نکال لیے ڈانے ایک سب ہم آگے بڑھیں جنام اچھا جی سر ہمارے سامنے پھر دو دو redeemable preference shares ہیں لیکن examiner اس میں تھوڑا سا الگ الگ چیز نے آپ سے مانگی یہ کہہ ہے show limited has an issue the following securities دو preference shares ہیں ہمارے پاس سب ایک آٹھ پرسنٹ dividend دیتا ہے ایک 9.2 پرسنٹ ایک کی book value ایک لاکھ چالیس ہے دوسرے کی دو لاکھ پیتالیزار یہ جو آٹھ پرسنٹ والا ہے نا اس کے بارے میں examiner کہہ رہا ہے یہ redeemable ہے پہلے پانچ سالوں میں redeem ہو جائے گا پہلے پانچ سال کے end پہ redeem ہو جائے گا next 5 years کے end پہ آپ کے لے اس کا required rate ہے 9% ٹھیک ہے examiner نے آپ کو required rate دیا cash flows دیئے اب بتاؤ ان دونوں کی interaction rates ہے ہمیں market value مل جائے گی آسان پھر ایک 9.2 والا ہے اس کی examiner نے آپ کو market value دے دی کیا مانگا ہوگا بتاؤ اوویسسی بات ہے IRR مانگا ہوگا effective rate مانگا ہوگا یعنی اس particular preference shares کے لیے cost of preference shares یعنی KP مانگا ہوگا ایسا tax rate 30% ہے ایک میں market value نکالنا ہے ٹھیک ہے ایک میں KP یعنی cost of preference shares نکالنا ہے یاد رکھئے گا preference share پہ کوئی tax savings نہیں ملتی آئیں ذرا دوست ہم پہلے 8% والے bond کو دیکھتے بار بار bond آ رہا ہے موہ میں لگنی ہے کیا preferences sir year 1 2 5 سال کے سر 3 4 اور 5 سر جی interest آٹھ 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 ایسا مجھے بتائیں پہ redemption price سر کچھ نہیں لکھا تو ہم عظیم کریں گے کہ یہ 100 پہ مچور ہوگا اب بتائیں سر اس کی present value انہیں نکالنا ہے کس سے خود سوچو present value کس rate سے نکالنا ہی چاہیے میں یہاں لکھا ہوا ہے سر market rate سر market rate اس کے کتنا چل رہا ہے سو currently 9% تو ہمیں کام کرتے ہیں جناب ہم present value نکالتے ہیں 9% پیسہ تو سر یہ ہو جائے گا round کوئی 7.33 یہ ہو جائے گا 6.73 یہ ہو جائے گا 6.17 5.66 and 70.19 سر if we add them all اگر میں ان سب کو add up کرنوں سر تو میرے پاس 7.3 تھی بلکہ میں annuity سے بھی نکال سکتا ہوں سری بنتا ہے 96.11 ایسا کتنا بندہ جی 96.1 market value of rupees 100 پار یہ اس کی بنتی ہے market value ٹھیک ہے جی ایسا یہ دوست سر market value کم کیوں بانی 100 ہے کیونکہ ہمارا required rate 9% ہے اور یہ bond 8% دے رہا ہے سریز ہی بات ہے سر current required rate سے کم return مل لہا ہے بنایا سر total market value کتنی ہے سر اس بندے نے آپ کو بتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کی book value ہمارا پاس آپ دیکھو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہیں book value اسے market value کیسے نکالتے ہیں دیکھ لو ایک لاکھ چالیس ہزار کی book value divided by book value multiply by market value 96.11 سر ایک لاکھ چالیس ہزار یہاں آتا ہے سر میرے پاس لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار پانچ سو چوون روپے کا ڈیٹ پانچ چوون روپے کا preferences اتنی market کی مالیت کا preferences ہمارے پاس یعنی کمپنی کے پاس موجود ہے چلیں جی سر ایک اور سے بھاگے جاتے ہیں اس کے دوسرے بانڈ پہ ہم جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس 9.2% کا rate given ہے اور یہ اس کا coupon rate یا dividend دینے کا rate ہے ٹھیک ہے required rate required rate سر required rate نہیں ہے پتا market value پتا ہے سر اس کا مطلب ہے آپ سے required rate چاہ رہا ہے یعنی cost of preference share چاہ رہا ہے یعنی IRA نکلوانا چاہ رہا ہے 9.2% والے bond کے ساتھ ہم کریں گے کیا چار سال ایک دو تین اور چار یا زیرو بھی ڈال دو بدہ ہم نے کتنے روپے کی market value کا سر خریرہ یا market value چل رہی کرنٹی market میں سر 98.2 سر سود یا dividend کمپنی نے اس پہ کتنا دینا ہے سر سالانہ سر 9.2 کا مطلب ہے 9.2 9.2 9.2 اور 9.2 ٹیک سیونگز تو کچھ نہیں ریڈمشن پہ میرے پاس سر کتنے آ رہے ہوں سو اب بداؤ میرے بچوں میرے پاس 98.2 9.2 9.2 9.2 اور 109 اشاریہ دو اب مجھے کام کرنا ہے سر ایک ایسا ریٹ نکالنا ہے ایک ایسا ریٹ نکالنا ہے سر جو اس ان کیش لوز کو ان کیش لوز کو اگزیک برابر کر دے پریزنٹ ویلیو کو برابر کر دے کس کے مارکٹ ویلیو کے تو کام کرتے ہیں سر ہم پہلا ریٹ پک کرتے ہیں سر یہ 9.2 ہوئی اگر میں 98.2 مائنس کر دیں دوسرا آپ کے پاس مارکٹ ویلیو آ جاتے سر آپ کے پاس جو 9.2 پرسنٹ سے 1.8 پوزیٹیو میں معلوم کرنے جا رہا ہوں سر تو میرے پاس پہلی پوزیٹیو آگے 9.2 چونکہ یہ پوزیٹیو ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ریٹ تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا تاکہ پی بھی نیگیٹیو ہو جائے سر پریزنٹ ویلیو نکال رہا ہوں میں گیارہ پرسنٹ دن اب اگر میں گیارہ پرسنٹ پہ نکالنے جاؤں تو سر میرے پاس 98.2 یا 98.1 سر 9.2 کی پریزنٹ ویلیو 8.22 8.28 سوری پھر 7.46 6.72 پھر 71.9 اب بنایا سر میرے پاس NPV کتنی آتی 11 پرسنٹ سر NPV آتی میرے پاس 3.84 میرے پاس دو ریٹس آگئے اور دونوں سے ریلیٹیڈ میرے پاس NPV آگئی ایک NPV نیگیٹیو ہے اب بنایا سر میرے پاس ایک چھوٹا ریٹ یہ اس کی NPV بڑا ریٹ یہ بڑے ریٹ کی NPV اب آپ کو فنکشن یاد ہوگا سر آئی ایر آر برابر ہے ای پلس ای مائنس ای پلس ای اوور ای مائنس ب انٹو ب مائنس ای اب بتائیں سر میں آئی ایر آر نکالنے جا رہا ہوں کیسے نکال آئی میرے پاس سر 9.2 پرسنٹ کا ریٹ ایک آر ہے ٹھیک جی پلس میرے پاس سر 1.8 divided by 1.8 پلس پلس سر کیا کرو سر 1.8 پلس سر جی 3 پوائنٹ 8 فور ملٹیپلا آئی ملٹیپلا آئی سر میرے پاس دو ریٹس که ریفرنس 11 9.8 کا 10.2 آس 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 بداییں سر میرے پاس آئی آر آر کتنا آ رہا ہے سر this is 9.77 پکا اب بداییں سر اگر آپ سے کہا جائے کہ اس ٹی ای ای سی کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو کتنی ہے تو میں کہوں گا جی مارکٹ ویلیو تو بہت آس آس کی دو لاکھ پیتالے ضرور بک ویلیو ہے ٹھیک جی ملٹیپلائے بائے 98.2 جو کہ سوال میں گی بند تھا کتنا سری 240 590 دیکھو بیٹا میں نے چار ایمپورنٹ باتیں بتائیں کہ سب سے پہلے تو سر اس کا ڈیویڈن دیا جائے گا پیسے پہلے دی جائیں گے اور سر سیری سی بات یہ کہ ان کے پاس ووٹنگ پاورز نہیں ہیں پلس سر ان کو دیا جانے والے ٹیکس کیلئے بھی نہیں سر یہ ساری چیزیں دیکھ لیجئے گا تاکہ ہم ایک سر آگے جا سکیں تینک یو بیری مچ سر ہم بات کریں گے اب تھوڑے سی جو ایرڈیمیبل سیکیورٹیز کے اوپر اگر میں بات کروں سر میرے پاس ایرڈیمیبل سیکیورٹیز کیا ہیں کتنے ٹائپ کی ہیں دیکھ ہمارے پاس آرڈینیری شیئر ایرڈیمیبل ہوتا ہے تو میں اس کی بات نہیں کروں گا یہاں پہ یا اگر میں اس کی بات کریں بیلوں تو میں تین کلاسز بنا لیتا ہوں میرے پاس ایرڈیمیبل کا مطلب ہے ایک دفعہ کمنی پیسہ لے لے گی زندگی بر واپس نہیں کرے گی ٹھیک زندگی بر واپس نہیں اس پر ریٹن دی رہے گی لیکن پیسے واپس نہیں ایک تو میرے پاس ہے ایک کو نا تو پھر ہمارے پاس دو سینیریوز ہوں گی سر یا تو ملک میں ٹیکس ہوگا ٹھیک ہے یا ملک کے اندر ٹیکس نہیں ہوگا اگر ٹیکس نہیں ہے اور آپ کو ایک ایرڈیمیبل بانڈ کمنی ایشو کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کمنی زندگی برسود پی کرے گی ڈیوائیڈڈ بائی ڈی ٹھیک ہے کیونکہ ٹیکس نہیں ہے تو ہم نے نا انٹرس کو نیٹ آف ٹیکس کیا نا ٹیکس کیا تو انٹرس ڈیوائیڈ بائی کاؤس آج اگر سر یہ کمپنی بیٹ کی مارکٹ ویلیو نکالے تو زندگی بھر کی جو انٹرس پیمنٹ ہیں جو نیٹ انٹرس کاؤس ہے کیونکہ کمپنی جب انٹرس پی کرتی ہے تو سر اگر انٹرس پوست ٹیکس ہے تو ڈسکاؤن ریٹ جو آپ یوس کر وہ ہی پوست ٹیکس ہی ہو جو ہے وہ جو ڈیٹ ہے میرے پاس سر اگر وہ irrede بل ہے تو سیمپل انٹرس سر اپنے سیمپل سر اس کو کڑی سی ڈسکاؤ یاد رکھ کہ انٹرس میں گروہ نہیں آتی ہے جس سر ڈیویڈن میں گروہ آرہی ہے نا انٹرس ملے گا سیمپل پریزن بات وقت پریفرن شیئر بھی irrede مل ہوتے سر اب اگر ملک میں ٹیکس ہیں یا ملک میں ٹیکس نہیں ہیں تو کیا ہوگا سر اگر میرے بچوں ملک میں ٹیکس نہیں ہیں تو آپ کیا کروگے سر اس کا ڈیویڈن جو آپ پی کروگے throughout divided by kp 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 cost of preferences یاد رکھئے گا this cost of preferences is not adjusted یا بھی تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں کی اوپر والے پر ملک دیں سر مجھ بتائیں یہاں کیا نکلے گی market value سر cdc بات ہے جب ٹیکس ہوگا بھی تو ہمیں کون سر ٹیک سی مل نی ہے سر یہاں پر بھی یہی function اور میں کیا کہوں گا جنا this rate is not adjusted slash reduced for tax benefits ایسا آپ نے cost of preferences کو ویسی رکھنا ہے جیسے cost of preferences باقی سر dividend تو ملتا ہی after tax ہے سر یہاں ویسی بات ہے سر وہ تو بلے گی جب ٹیکس لگ جائے اس کے بعد ڈیوی اپنے دینا ہے تو یاد رکھئے گا کہ سر preference shares میں pre tax cost of preference share there is only one cost of preference shares no pre tax no post tax سر kd pre tax post tax ho سکتی ہے kd ka pre tax post tax is li ho na ھو 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 after tax rate ھو آئیں دوست ایک چھوٹا سوال کریں اس کے اوپر جو illustration میں کہہ رہا ہوں سر resume کریں ایک company balance sheet statement of financial position sir tine chile equity ہے یہ book value سر ڈیڑھ سو روپے کی equity sir میرے پاس debt ہے کون سا irredeemable 50 روپے سر میرے پاس preference shares یہ بھی کون س irredeemable سر یہ میرے پاس ہیں تقریبا 20 روپے سر میرے پاس جو dividend ہے سوری debt ہے سر اس کا coupon rate 16% سر میرے پاس جو preference share dividend fix rate 12% سر اس کا کوئی equity کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کوئی constant rate نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب بنائے سر آپ کو examine ڈے دیا ہے k e sir 20% k e 20% sir cost of debt post tax cost of debt market rate post tax tax کے بعد sir 9% ٹھیک جی cost of preference share without adjusting any tax benefit sir 10% اچھا اب سنیے گا دوست اور سنیے گا میرے بچوں میں اگر آپ سے پوچھوں پیارے بھائی ہم ہر سال جو equity holders کو dividend دیتے ہیں constant dividend ہم دیتے ہیں sir ہر سال constant dividend ہم دیتے ہیں sir مثال کے طور پر 27 روپے 50 پیسے پر share آپ دیار مارکٹ ویلو ٹھیک ہے جی نکالیں sir مارکٹ ویلو یہی روکیں ویڈیو کو پاوس کریں مارکٹ ویلو نکالیں آئیں دیکھتا sir اس کی مارکٹ ویلو کیسے نکل رہی مارکٹ ویلو of equity کیسے نکلے گی sir constant dividend divided by k e dividend کتنا sir 27.5 divided by cost 5 یہ مارکٹ ویلو تک آپ اس کی book ویلو دیں کے شاید ڈیڑھ سو ہے مارکٹ ویلو of equity کے بعد market value of debt sir اوپر ویلو سوال میں ایک چیز اور add کر دیں کہ tax rate ہمارے پاس 30% اب بتائیں sir میرے پاس coupon rate 16% 100 روپے کے face value پر 100 روپے کے face value پر کتنا interest بنتا ہے سولہ روپے after tax کروں sir اس کو 70% میں اس کو discount کر na پر پیچوٹی میں post tax cash loss rate سے post tax rate سے یہ آرہی ہے میرے پاس sir اس bond کی market value آرہی 124 4 4 market value bond is always expressed as for every 100 rupi book value market value اس کی 124 4 4 100 ہمارے پاس book value 50 into 124 4 4 divided by 100 یاد ہے sir میرے پاس 62 22 یہ market value ہے 50 million rupi bonds کے ایک bond کے جس کی value 100 rupi is market value 124 rupi done market value debt after tax کیا rupi holder holder generally has to decide کہ مجھے end پہ آکے اپنے پیسے واپس لینے ہیں یعنی par value یعنی 100 rupi کہ end پہ ہمیں یا تو 100 rupi کی par value ملے گی میں نام دے لیتا سر اس کو already established par value یا آپ کو یہ ملے گا end پہ یا آپ کو already determined already all ready determined number of shares آپ کو ملیں اچھا اُس share کی fair value نہیں ہے وہ تو اُس دن آن کے پتا چلے گی کہ اُس share کی fair value کیا ہے مثال کے طور پہ end پہ آکے investor کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ 100 rupi لیں یا آپ کو 15 shares ملیں گے جو day one سے established تھا کہ 15 shares ملیں گے end پہ آکے ان shares کی fair value نکلتی ہے سر 6 روپے مثال کے طور پہ تو یہ بنتے ہیں 90 روپی اب بتاؤ end پہ آکے investor کیا کرے گا سو روپے لے گا سر سیری سی بات ہے سو روپے لے گا نوے میں تو نقصان ہے کیا یہ چیز وہ day one پہ decide کر سکتا ہے کیوں end پہ آکے ہی پتا چلے گا کہ company کے shares کی fair value کیا ہے اور eventually end پہ جو shares والا option ہے cash کے مقابلے میں اس کی fair value کتنی ہے ٹھیک ہے اب بتائیں سر what if کے یہ market value پندرہ shares کی ہوتی سے 10 روپے کے حساب سے کتنے ہو جاتے ڈیڑھ سو اب end پہ آکے میں انویسٹر سے پوچھوں کہ کیا چاہیے اوویس بات ہے وہ شیرز والا option پک کرے ایسا دوسر اس کا مطلب یہ ہے اس کو اس کو اس طرح دیکھ لیں سر اس کو اچھے طریقے سے سر پہلے نوٹ کر لیں کہ آپ کو end پہ کیا ہوگا جو کہ فکس اماؤنٹ ہے اور شیرز مجھے ملنے اس میں نمبر اف شیرز ہوں گے فیر ویلو سے اجھنا آکے پتا چلے گی ٹھیک ڈیسیزن ایڈ ڈی اینڈ لینے آپ میں ایسا کہ مجھے کیس چاہیے واپس یا مجھے شیرز چاہیے ایسا اب مجھے ایک بات بنائیں سر بی ایو ڈی میں اس کی کیا سگنفیکنس ہے سر سیری سی بات ہے اگر کمی نے کنوری بانڈ دشیو کیے ہیں تو کیا کریں گے ہم سر سر اس کی مارکٹ ویلیو نکال لیں مارکٹ ویلیو کیسے نکلے گی پریزن ویلیو آف آل کیش لوز کیش لوز کیسے ملیں گے سر کیش لوز ایک تو سوت کی فارم میں ملیں گے ٹھیک جو ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہیں کمپنی کے لئے جو کمپنی دے رہی ہے اور اور اس کے علاوہ کیا ملے گا سر ریڈمشن پہ ایک ویلیو ملے گی ویلیو ملے گی کون سی ویلیو ملے گی کیش اور فیر ویلیو آف شیرز ویچ ایور ایز آیا مجھے بتاؤ اینڈ پہ آکے اگر ایک بندہ سر شیرز لے لیتا معلوم کرنے نا مارکٹ ویلیو نکالنے کے لیے بھئی آج مجھے دیکھنا ہے کمپنی کو سود بھی دینا اینڈ پہ آکے یا تو شیرز دینا یا تو کیش دینا اس کی اماؤنٹ کتنی ہوگی اس کا مطلب آج مجھے ایک اندازہ لگانا پڑے گا اندازہ کہ اینڈ پہ آکے یہ انویسٹر سٹیکس ایڈمیزیبل ہے سی بی سی بی سی بات ہے سر اس کے اوپر جو ریڈ بھی یوز ہوگا وہ بھی پوس سٹیکس یوز ہوگا ایسا ہے ایسا ہے میرے بچوں اس کو پہلے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں تاکہ میں ایک سیب آگے بڑھوں اور میں ایک سوال دیکھوں سمری یہ ہے کہ سر ڈی ون میں کیش کتنا دینا ہے ہم نے اگر وہ کیش آپشن پہ جاتا ہے اور نمبر آف شیئرز ہمیں پتا ہوں گے شیئرز کی فیر ویلیو پتا چلے گی بعد میں اور اسی کی بیسس پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس بندے نے آنڈ میں آکے شیئرز والے آپشن پہ جانا ہے لیکن سر چونکہ آج مارکٹ ویلیو معلوم کریں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا ہے تاکہ ہم کیش لو کو ڈرافٹ کر سکیں اور پھر اس کی پریزن ویلیو نکال کے مارکٹ ویلیو نکال سکتے سر اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ اچھے طریقے سے کچھ سوالات کرنے سر آئے جناب ایک چھوڑی سی اگزامپل سی ایلسٹریشن سی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سر ایلسٹریشن یہ کہ میرے پاس ایک کنورٹیبل بارنڈ ہے جس کی فیس ویلیو سو روپ ہے اچھا سر اس پہ انٹرس مل رہا کوپون ریٹ آئے اس کا کوئی آٹھ پرسنٹ ٹھیک ہے سر اس کی ٹرم ہے پانچ سال ٹھیک ہے سر ایک کنورجن آپشن ہے کہ آفٹر پانچ سال یعنی پانچ سال کے انڈ پہ انویسٹر چاہے تو اپنا کیش لے لے واپس جو کہ سو روپ ہیں یا وہ کمپنی کے سات شیئرز لے دیں دیکھیں دو چیزیں ڈے بند سے ڈیٹرمنٹ ہے کیش کی اماؤن اور نمبر آف شیئرز شیئرز کی ویلیو نہیں نمبر آف شیئرز شیئر کی ویلیو ڈیٹرمنٹ ہو بھی نہیں سکتی سر سر کرنٹ شیئر پرائس کمپنی کی کرنٹ شیئر پرائس ہے کمنے کی بارہ روپے ٹھیک جی روپیز ٹویل ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ پندرہ پرسنٹ سے یہ بارہ روپے کی اماؤنٹ گرو کرے ٹھیک جی اب دیکھیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیں اس بانڈ کی مارکٹ ویلیو کتنی ہے اگر 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 سر آپ کو ایک انفرمیشن اور دی جائے کہ ٹیکس ریٹ تیس پرسنٹ ہے اور ایس سیم ٹائم ہمارے پاس انویسٹر کا ریکوائیٹ ریٹن سر انویسٹر کا ریکوائیٹ ریٹن کاسٹ آف ڈیٹ ٹھیک جی کنورڈیبل بانڈ کا دس پرتیشت ہے اب آپ سے کہا جا رہا ہے بانڈ کی مارکٹ ویلیو نکالیں آپ کو بانڈ کے کیش لوز کے لئے پورا ڈیٹا دے دیا گیا آپ کو بانڈ کا مارکٹ ریٹ دے دیا گیا ٹھیک جی یاد رکھئے گا یہ جو ریٹ دیا گیا آپ کو یہ پوسٹ ٹیکس ہے ٹھیک جی اب آپ سے کہا جا رہا ہے پیارے بھائی آپ ایک کام کریں جلدی سے اس بانڈ کی مارکٹ ویلیو نکال کے دی دی مارکٹ ویلیو نکال نہ جاتے ہیں سر میں کیش لوز ڈرافٹ کروں گا کتنے سال ہیں پانچ سال سر ون ٹو ٹری فور فور اور فائیو سر میرے پاس ایک تو سود ریسی ہوگا انویسٹر کو کپون ریٹ کی اثر میرا آٹ پرسنٹ تو آٹ 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 ٹھیک جی سر اس پہ ٹیک سی ون ہوگی نکال درجی آٹ روپ پہ ٹیک سی ون آٹ ٹی بھائی کیا ویلیو ہو پتہ ہی نہیں ہے بھائی ریڈمشن کتنے کی ہوگی ریڈمشن پہ یا تو ملے گا کیش جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سو روپ یا ملیں گے شیئر اچھا ایک شیئر کی ویلیو کتنی ہے ایک شیئر کی مارکیٹ ویلیو آج بارہ روپ یہ گرو کرے گا کتنے سے ون پوائنٹ ون فائی ایسا ون پوائنٹ ون فائی ریس تو پوائر فائی بارہ این ٹو ون پوائنٹ ون فائی ریس تو ایک شیئر کی ویلیو روپ چوبیس روپ ہو چکی ہوگی اور ہم نے سات شیئر اس بندے کو دینے تو دیس is ون سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن فائی اب ایک بات بتاؤ انویسٹر کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ سر مو سے روٹی کھاتا ہے تو کبھی بھی سر اس ان دو آپشن کے بیچ میں کبھی بھی وہ سو روپ کو پک کرے گا مجھے بتائیں کمپنی 5.6 5.6 5.6 5.6 اور یہ 168.95 کدھا رہی یہ آرہا سر 104 55 اب ایک کام کر دیں سر اس کی فیر ویلو نکال لیں مارکٹ ویلو نکال لیں اس کی پریزن ویلو نکال لیں کس ریڈ سے سر 10 پسند سے سر اگر میں اس کی مارکٹ ویلو دیکھ لوں میرے پاس 10 پسند سے 5.09 this is 4.62 this is 4.2 this is 3.82 and this is 108.35 اب اگر میں سب کو ایڈ اپ کر وں تو سر میرے پاس مارکٹ ویلو پر روپی 100 پر روپی 100 of par value is 106 08 ایسا ہے ایسا ہے میرے بچوں سر ایک چھوٹی سیلسٹریشن اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر جناب اگر تھوڑا سا آپ اس کو کاپی کر لیں تو میں وہ سیلسٹریشن آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے یہ سوال کاپی کر لی جیگا یہاں پاؤس کریں ویڈیو کو اور اس کے بعد اس کا سولوشن دیکھ لیجئے گا یہاں بھی پاؤس کریں ویڈیو کو ٹھیک ہے جیگ اچھا یہ ایک سوال ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جناب ہمارے پاس یہ question ہے question number 18 اور ہماری کتاب کا غالباً page number 203 ہے مجھے ایک growth rate expected ہے کہ کوئی 10% کا ہوگا آگے کے سالوں کا ٹھیک جی اب آنے دوست اس پہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں جناب year one سر کتنے سال گئی ہے چار سال کا market value نکال نہیں ہے ٹھیک جی پہلے وہ کہہ رہے بتاؤ end پہ beneficial ہے یا نہیں ہے میں میں اس میں کام کر دا ہوں میں کچھ data کر دیتا ہوں assume required rate ہے کوئی 7.8% assume کریں جی ہمارے پاس tax rate ہے سر کوئی 30% اور آپ کام کریں market value نکال کے دیں چھوڑیں یہ کے end پہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں سر میرے پاس 4 سال کا باونڈ کرنے باونڈ کی یا convertible باونڈ کی 100 روپے کی value لے کے چلیں 10 روپے کا interest ہے 10% کے حساب سے tax savings آگئی کتنے کی 3 3 پھر redemption now at redemption either we will get 100 rupees cash option 100 روپے گا یا پھر ہمیں کیا ملے گا یا ہمیں ملیں شیئر 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 کتنے ملیں آٹ 11 روپے کی آج current price آٹ شیئر 11 روپے کی آج current price اور 10 پر شیئر یعنی سر 1 پلس 10 پر شیئر ریس to the power 4 سر میرے پاس یہ value کتنی بنتی ہے یہ بنتی ہے around کوئی آٹ into آٹ into 11 into 1 1 raise to the power 4 سر اگر میں ان سب کو ایڈ اپ کروں سر تو میرے پاس مارکٹ ویلیو بنتی ہے جناب اس پورے باونڈ کی کتنے جناب بنتی ہے جناب 6.49 plus 6.02 plus 5.59 plus 100.56 so this is 118.66 for every 100 روپی آف فیس ویلیو سر ہمارے پاس 118.66 کی مارکٹ ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے جی I hope یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے سر ایک سوال اس میں IRR کا بھی دے سکتا ہے وہ آپ سے کہیں کہ جی بتائیں ایفیکٹیو ریٹ کیا ہے سر ٹھیک ہے جی تو وہ بھی نکلوا سکتا ہے کوئی شوالی بات نہیں ہے وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کوئی ٹنشن والی بات اس کے اندر نہیں ٹھیک ہے جی ایک سے باگے بڑھتے ہیں سر سر میرے پاس ایک کوئیشن ہے ہماری کتاب کا کوئیشن نمبر ٹوئنٹی ہے یہ اور ہماری کتاب کے پیج نمبر دو سو چار پر ہے خالبہ نہیں موجود ٹھیک ہے یہ کہ ہے رابز فوڈز ریمیٹڈ ہیڈ ایشیوڈ ایٹ تاؤزن کنورڈیبل بانڈز اوپ روپیز ہنڈر ایچ ٹھیک ہے اس کا مارک اپ آٹھ پرسنٹ یعنی اس پر سود آٹھ پرسنٹ ملتا ہے بانڈز ہے وہ دس شیئرز میں کنورڈ ہوگا تین سال بعد یا ایک سو پندرہ روپے آپ نے لینے یعنی اینڈ پہ آگے یا تو ایک سو پندرہ روپے آپ کو ملیں گے یا آپ کو جو ہے وہ دس شیئرز مل جائیں گے تو وہ کہہ رہے جناب کیلکولیٹ دی کرنٹ مارکٹ پرائس آج بتائیں کیا پرائس ہے اگر انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹ یعنی کے ڈی آہ کنورڈیبل بانڈز کا دس پرسنٹ ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اینڈ پہ اینڈ میں بھی نہیں اینڈ پہ ایک شیئر کی ویلو بارہ ہوگی یا دس ہوگی سر میں آپ کو دے رہا ہوں دو منٹ آپ اس کو سکونز بیٹھ کے دیکھیں سالو کریں سر اس کو سر میں بھی نہیں